بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علم کی دنیا کے سیگمنٹ کامیابی کی دنیا میں خوش آمدید آج کامیابی کی دنیا میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں وہ اپنے تعالف کے لحاظ سے نامور استاد محترم ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک شاندار سی کتاب تصنیف کی ہے یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان جو نسل ہے ان کی تربیت اگر اچھی کر دی جائے اگر مثالی تربیت کر دی جائے تو یقینا جو معاشرہ ہے وہ بھی مثالی معاشرہ بن سکتا ہے انہوں نے ایک جو کامیاب اور بہترین شاندار کتاب مرتب کی ہے جو کتاب ایک انہوں نے اپنے کلم سے تراشی ہے تعمیر نسل نو جس کتاب کو لکھنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ والدین اور رسادزہ کے لیے ایک ایسی رہنما کتاب ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر والدین اور رسادزہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے بعد دیگی ہدایات کو فالو کریں تو اس کے بعد اگر جو نوجوان نسل ہے ان کی تربیت اچھی کر دی جائے بچوں کی تربیت اچھی کر دی جائے تو جو معاشرہ ہے وہ یقینا مثالی معاشرہ بن سکتا ہے ہمیں اس کتاب کے جو مصنف ہمارے ساتھ آج موجود ہیں راحت مصطفی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کو اس وقت کیسے یہ خیال آ گیا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھنی ہے اور ایسی شاندار کتاب لکھنی ہے جو ایک معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ ایک عام معاشرے کو یعنی ایک عام جو معاشرہ ہے ایک عام جو فرد ہے اس کو بہترین انسان بنا سکتی ہے بہترین معاشرہ بنا سکتی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں راحت صاحب بتائیے گا کیسے مزاجہ آپ کے جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں جی اور آپ کا میں اور علم کی دنیا کے پلیٹ فارم کا شکر گزار ہوں دل سے کہ آپ نے انوائٹ کیا اور اس بوک کو جو آڈینس ہے اور طلبہ ہیں ان تک پہنچانے کا ایک وسیرہ آپ ثابت ہوئے جزاکر لکھر جی آپ نے کتاب جو لکھی جس کے بارے میں مختلف جو لوگ ہیں جیسا کہ جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ انوار الحق صاحب ہم میری نظر میں مصنف کا اپنے استاد اگرامی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ بے پناہ عقیدت کا اظہار اور اس موضوع پر ان کے لیکچرز تھی استفادہ اس کتاب کی ایک اضافی خصوصیت ہے میری دعا ہے اللہ باقی اس تحقیق کا سمر اگلی نسل کی معارفت بنی نو انسان کے روشن مستقبل سے جوڑ دیں نہ صرف انہوں نے اس کے علاوہ معروف مہر نفسیات ڈوکٹر صداقت علی صاحب علی عباس صاحب محسن نواز صاحب خبیب کیانی صاحب حسیب خان صاحب اور آمر خاکمانی صاحب اس کے علاوہ عارف انیس ملک صاحب نے بھی اس کتاب کو تجویز کیا ہے کہ یہ کتاب ضرور اس حدثہ کو اور والدین کو پڑھنی چاہیے آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو لکھنے کے کون سے ایسے عوامل یا ایسے کون سے انصر تھے جن کی وجہ سے آپ متاثر ہوئے اور آپ نے سوچا آپ کے ذہن میں آیا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو ایک فرد کو بھی اور ایک عام معاشرے کو بھی مثالی معاشرہ بنا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آپ کا امدہ کوئسٹن اس لحاظ سے کہ ایک میرے خیال میں اور جس طرح آپ نے یہ جو بڑے چیدہ چیدہ نام گنوائے ہیں ان سب کی نظر میں یہ ایک ڈیفرنٹ کتاب اس لیے ہے کہ اس لحاظ سے پاکستان اور پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی کم کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں فوراں آؤثر کی بے شمار کتابیں آپ کو ملتی ہیں لیکن ان کی جو حالات و واقعات ہیں ہمارے معاشرے سے میچ نہیں کر پاتے تو ذہن میں تو بہت عرصے سے تھا کہ کوئی کتاب لکھی جائے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کتاب لکھنے کا کبھی سوچا نہیں تھا جب میں نے یہ درس و تدریس کا پیشہ اڈاپٹ کیا بائی چوائس اڈاپٹ کیا اور میں اس فیلڈ میں آیا اور سولہ سال اس وقت مجھے ہو چکے ہیں تو میں نے بے تہاشا پیرنٹ سے اور بے شمار جو ہمارے اسادزہ کرام ہیں اور طلبہ و طالبات ہیں ان سے انٹریکشن ہوا تو مجھے پتا چلا کہ بچہ اور جو ہماری نئی نسل ہے وہ خراب یا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ان میں سارے پوٹینشل ساری لوازمات اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں لیکن ہمارے اسادزہ کرام کیونکہ میں خود استاد ہوں میں اپنے آپ کو مرد ازام ٹھہراؤں گا کہ ہمارے اندر وہ ایبیلیٹیز ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کی صلاحیتوں کو فطرت کو پہچان سکیں اور ان کو ایک پراپر روٹ دے سکیں اور ان کو پولش کر سکیں اور ان کی جو نسل ہے اس کو ہم اس طرح سے آبیاری کر سکیں گے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے تو میں نے بیسیکلی یہ جو کتاب لکھنا شروع کی دورن کرونا لوگ ڈاؤن ہو گیا گھروں میں بند ہو گئے تو ذہن میں پریشانیاں چیزیں معاش کی بھی تھی اور باقی بھی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تجویز ذہن میں ڈالی اور اس پر لکھنا شروع کیا تو دوسرا سچ میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج اس کا جو پورا پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے قرآن شریف سے آپ کو تربیت کا ملتا ہے سارا قلاصہ سیرت نبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور باپ اور بطور بیٹا کیسے تھے اس کے مختلف واقعات آپ کو ملتے ہیں پھر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ حضرت واصف علی واصف ڈاکٹر محمد علامہ اقبال اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سپیشلی اور حضرت لکمان ان کے بغیر تربیت کا وہ پورا نہیں ہو سکتا سلسلہ اور پھر میرے اپنے سولہ سال کے مشاہدات جس میں سنگل پیرنٹس کو میں نے دیکھا سنگل پیرنٹ چائلڈز کو میں نے دیکھا اصل کامیابی کیا ہے ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کمالی کامیاب ہو گئے نہیں ایسا نہیں ہے یہ کنسپٹ مجھے پتا چلا حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کو پڑھ کے اس کو ایڈریس کیا گیا ڈاکٹر ازھر وحید صاحب جیسے زبردست قسم کے کلمی جانشین حضرت واصف علی واصف کے وہ ملے انہوں نے اس کو مزید پالش کیا تو یہ ساری چیز آپ کے سامنے آئی تو میں سچی بات یہ کروں گا کہ یہ میرا اکیلے کا کام نہیں ہے اس میں قدرت اور اس کے قدرت کے بڑے بڑے استاد جن کے آپ نے نام لیے یقین ہے آپ کو جب اپرکے ملے جو آپ کے ساتھ اپرچونٹی زیاد ہوں اور آپ نے کوشش کی کیونکہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی تو آپ نے کوشش کی تو وہ ایک نسخہ اور ایک ایسی شاندار آپ کی جو کاوش ہے وہ سامنے آئی جو آئندہ نصر کے لیے بہترین مثال اور بہترین جو ایک کامیابی تک پہنچنے کے لیے راہ نمار کی طور پر ثابت ہوگی آپ نے کتاب میں مختلف پیلوں پر بات کی ہے آپ نے قوت فیصلہ کے حوالے سے بات کی ہے تو میں اس حوالے سے جانا چاہوں گا کہ جو اچھا فیصلہ ہے وہ کیسے لیے جا سکتا ہے یعنی اس ٹوڈنٹ سے ہیں وہ فیصلہ کیسے اچھا ایک لے سکتی ہے جی بالکل اچھا جی یہ بڑی ضروری ایک چیز ہے جو ہمارے سٹوڈنٹ کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ آپ سٹوڈنٹ سے ڈیل کرتے ہیں ٹیچر سے ڈیل کرتے ہیں اور معاشرے میں آپ بھومتے پھرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کیونکہ پی آر اور اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ ششو پنج کا شکار رہتے ہیں یہ کروں یا یہ کروں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے مشورہ کرتے ہیں مشورہ کرنا اچھی بات ہے لیکن پہلے اپنے ذہن میں کوئی سالیڈ پلین کوئی چیز ہونے چاہیے پھر اس پر مشورہ کیا جائے اب یہ ایک یا دو دنوں کی بات نہیں ہے کہ ڈیسیجن میکنگ یا قوت فیصلہ کیسے آئے گی ایک تو طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ نے جب کوپریٹ سیکٹر میں قدم رکھا یا کسی اچھے سرکاری مہکمے میں آگئے آپ کو ٹریننگز کرائی جاتی ہیں بہت اچھی چیز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک لیول کی ٹریننگ والدہ اور اسادزہ کو کرانی چاہیے کیسے کرانی چاہیے جب بچہ تین چار پانچ سال سات سال کی عمر تک پہنچتا ہے یا اس سے پہلے تو ہمیں اس سے چھوٹے چھوٹے فیصلے گھر میں کروانے چاہیے مثلا ہم بچے کو اختیار دیں کہ یہ تین کلرز کے کپڑے ہیں ریڈ بلو اور گرین آپ نے بیٹا آج کون سے پہننے وہ ان تینوں میں سے چوز کرے گا کہ میں نے آج یہ پہننا آپ اسے ٹوائ شاپ پر لے جائیں بچے کو بتائیں کہ بیٹا آپ کے پاس فیفٹین ہنڈرڈ روپیز ہیں آپ نے پوری ٹوائ شاپ گھومنی ہے اپنی پسند کی جو بھی چیز اس رینج میں آپ کو ملتی ہے خرید لیں بہترین اس کی پریفٹس کروانے کے چوٹے چوٹے فیصلے بولے وہ خود کرے اور جب وہ بڑا ہوگا یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ جب وہ بڑا ہوگا خود فیصلہ کر پائے گا اس کے برعکس دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں 98% طالب علم جو ہمارے پاس آتے ہیں ان سے جب میں پوچھتا ہوں بیٹا آپ نے سپوس پری میڈیکل کیوں چوز کی وہ لوگ کہتے ہیں میرے امی نے کہا میرے ابو نے کہا میرے بھائی نے کہا میرے رشتہ دار نے کہا اپنا فیصلہ اس کا نہیں ہوتا کیونکہ بچپن سے اس کو سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا تو چھوٹی عمر سے یہ چیزیں سکھانا شروع کر دیں اس کے اندر کوہتے فیصلہ آجائے گی آپ نے کتاب میں ذکر کیا گول سیٹنگ کے متعلق بھی تو ایک سٹوڈنٹ یا ایک جو نوجوان ہیں وہ کیسے اپنا گول ڈیفائن کر سکتا ہے یعنی خودشناسی کے بعد یہ گول سیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اچھا جی یہ خودشناسی کا جہاں پہ آپ نے اس میں ایڈ کیا ہے خودشناسی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ حدیث ہے لیکن مجھے یہ قیمیہ سعادت میں یہ چیز ملی کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا تو یہ کوئی اتنا عام کام نہیں ہے خودشناسی کیونکہ اس سے رب ملتا ہے تو یہ خود سے تو ہو نہیں سکتا اس کے لیے پھر استاد کامل استاد اور والدین کیونکہ یہ جو اٹیچمنٹ بچے کے ساتھ رکھتے ہوں گے کوئی تیسرا بندہ نہیں رکھتا ہوگا اور جب اٹیچمنٹ ہوگی تو آپ کو بچے کی فطرت کا پتا چلے گا اس کی صلاحیتوں کا پتا چلے گا آپ اس کو اس ٹیک پر لے کر چلیں گے تو وہ کافی حد تک خود کو پہچان لے گا اور جب وہ خود کو پہچان لے گا تو گول سیٹنگ میں بھی اس کو مدد حاصل ہوں گی مثلا ایک آخری بات کر کے میں اینڈ کروں گا کہ ایک بچہ ہے اس کے اندر قدرتی طور پر قدرتی نظاروں سے اور جانوروں سے ایک رغبت ہے پیار ہے اس کو جب میں بنا دوں گا ٹیچر تو وہ وہاں پر انصاف نہیں کر پائے گا اگر اس کو وائلڈ آئی فوٹوگرافر یا کوئی اس طرح کی ایڈونچرس جوب بھی جائے ایڈرسٹ کے ریلیمنٹ تو وہ خدمت بھی کرے گا عبادت بھی کرے گا کمائے گا بھی صحیح اور اس کی بلندیوں کو بھی چھوے گا بہترین بات اچھا آپ نے میں مزید بھی بات کروں گا آپ نے اپنی کتاب میں جو ذکر کیا ہے کہ شیر و شہری عاشقی کی وبا تو یہ آپ نے یقیناً جو کونسپٹ لیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے لیا ہے ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کیجئے گا کہ کیسے شیر و شہری کسی انسان کو وہ با کے طرف لے جا سکتی ہے اچھا جی بلکل جی اچھا اس کو آج کل سمجھانا زیادہ آسان ہو گیا اگر یہ سوال دس سال پندرہ سال پہلے ہوتا تو شاید اس کو سمجھانا مشکل ہوتا یہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی میائے سعادت اور احیال علوم میں جب بچوں کی تربیت کے حوالے سے لکھتے ہیں اس میں بھی پورا چپٹر شامل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سپیشلی جو سات سال سے کم بچہ ہے کیونکہ اس کا ابھی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذہن میں خیالات پختہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کے عاشق مزاج اساتذہ سے معذرت کے ساتھ دور رکھا جائے جو اس طرح کے عشقیہ شیر سناتے ہیں اب شیر دو طرح کے ہیں ایک ہے حضرت علامہ اقبال کا شیر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کو ترغیب دے رہا ہے کہ خود کو پہچانو اپنے مقصد کو پہچانو اس دنیا میں تمہارا آنے کا مقصد اللہ کو پہچاننا تھا اس کو پہچان گئے تو معرفت بھی مل گئی دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی ایک پھر شیر ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کسی ہے حالانکہ دونوں شیر ہیں دونوں شیر ہیں تو دوسرا جو شیر ہے یہ جب بچہ سنے گا نو عمر بچہ سپیشلی نائن ٹینٹھ کا بچہ تو اس کے ذہن میں پھر فرسودہ خیالات اور غلط چیزیں ہی آئیں گی اور وہ ٹریک سے ہٹ جائے گا میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بچے کا پری فرنٹل کارٹیکس یعنی کہ اس کا سوچنے والا جو دماغ ہے وہ پختہ ہو جائے ٹین ایج سے نکل جائے پھر وہ جو بھی پڑھے گا اس کو پرکھے گا جب وہ ینگ ایج میں ہوگا تو وہ اس کو کسی نیگٹیف سائیڈ پر لے کر جا سکتا ہے اور اپنے گول سے مقصد سے ہٹ سکتا ہے آپ نے ایک ذکر کیا کہ ملٹی ٹاسکنگ سے گریز کرنا چاہیے ملٹی ٹاسکنگ بہت سے لوگ کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے ملٹی ٹاسکنگ سے پریز کرنے کا کیوں گا ہے آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کو ایڈاپٹ کر کے کئی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ شاید یا غالباً کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے کامیاب لوگ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں اس سے میں متفق ہوں لیکن اگر ان کی پیچھے گزریوی لائف کو دیکھیں تو وہ ہرگز ملٹی ٹاسکر نہیں تھے انہوں نے ایک چیز پر فوکس کیا اس میں تن مند دھن اپنا لگا دیا پہچان بنائی جب وہ کامیاب ہو گئے ان کے پاس ریسورسز آگئے ٹائم میریجمنٹ کی سکلز آگئیں ایچ آر آگیا پیسہ آگیا انہوں نے پھر ملٹی ٹاسکنگ شروع کر دی اوورال اوپر بیکٹ تو اگر انیشیل لیول پر ہم ملٹی ٹاسکر ہو جائیں گے تو ہم فوکس قائم نہیں رکھ پائیں گے اور جب فوکس قائم نہیں رکھ پائیں گے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز میں مہارت حاصل نہیں کر پائیں انسان کو کامیاب ہونے کے لیے سیلف کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے ہمارے ہاں جو یوت دیکھی گئی ان میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اگر کسی میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کو کیسے گروم اپ کیا جا سکتے ہیں اس میں خود اعتمادی لائی جا سکتے ہیں اچھا جی یہ آپ کا پھر ڈیسیجن میکنگ کی طرح کا میرا خیال میں ایک کوئسٹن ہے اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ میرا کام ہے تعمیر نسل نو تربیت اسادزہ تربیت والدین اور تربیت اولاد کے حوالے سے تو میں اس کا جواب اسی کنٹیکس میں دوں گا اگر بچہ بڑی ایج کا ہو گیا ہے ٹین ایج گزر چکی ہے یا وہ کارپریٹ سیکٹر میں آ چکا ہے تو اس کے تو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں ٹریننگز وغیرہ چیزیں لیکن اگر مسئلے کو جڑ سے ہی پکڑا جائے اور وہیں اس کا حل کر دیا جائے تو پھر آگے چل کے مسائل نہیں آئیں گے جس طرح ڈیسیجن میکنگ کی آپ نے عادت بچے میں چھوٹی عمر میں ڈالنی ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا کرنی ہے کیسے پیدا کرنی ہے دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑا کریس ہوتا ہے کریاسٹی ہوتی ہے کرییٹیو ہوتا ہے وہ اپنے کھلونے کھول رہا ہے دیواروں پر لکھ رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے ہم اسادزہ اور والدین کیا کرتے ہیں اس کو منع کرتے ہیں دیواریں گندی نہ کرو یہ ٹوائے اتنے ہزار روپے کا اس کو مت کھولو یہ جو سوال پوچھ رہے ہو چپ کر جاؤ تمہیں کیا پتا تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو خود اعتمادی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دے کر اس کو بھیجی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ شیٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے دبنا شروع ہو جاتی ہے تو میرا مشورہ والدین اور اسادزہ کو یہ ہے کہ بچہ اگر کوئی غلط سوال بھی پوچھتا ہے تو اس کو روکیں مت اس کے سوال کو صحیح کریں بیٹا یہ سوال اس طرح پوچھو گے تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس کا جواب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس طرح سے آہستہ آہستہ لے کر چلتے رہیں تو اس کے اندر کبھی بھی خود اعتمادی کی کمی نہیں آنے پائیں اور انسان کی زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے بھی کوئی واقعہ آ جاتا ہے جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ یار اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا سب دندلہ دندلہ سارو اندھیرہ سا نظر آتا ہے آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا واقعہ پیش ہے جی بالکل جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی قائع پلٹ دیتا ہے اس کی زندگی کے جو دھارہ ہے اس کا جو رخ ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے تو میری زندگی بھی عام انسانوں کی زندگی جیسی تھی کہ پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اچھی نوکری نوکری کے بعد گھر گاڑی اور شادی اور وہی سارے خواب جو ایک عام انسان دیکھ رہا ہوتا ہے میں بھی وہی دیکھتا تھا تو میری زندگی میں ایک رات آئی میں اچھا بھلا سویا اور جب صبح میں اٹھا تو میں سیوئر قسم کا ایک کرونک پیشنٹ بن چکا تھا اور مجھے ڈاکٹرز نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ جواب بھی دے دیا لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے اور اس سے کچھ کام لینا چاہے تو سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس نے ایسا ہی کیا اور مجھے دوبارہ زندگی ملی تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا پھر خود کو پہچانا اسادزہ سے ملا اور سپیشلی میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میری والدہ میری بیوی بیگن صاحبہ وہ ڈاکٹر ہیں اور میرے دو بچے وہ آل دو اس وقت چھوٹے ہیں لیکن ان کا بڑا کردار ہے کلیدی کردار ہے میری میسز نے مجھے ہر جگہ پر سپورٹ کیا فینانشلی مورالی ہیلتھ وائز اور جب وہ اتنی زیادہ سپورٹ مجھے ملی تو مجھے لگا کہ نہیں اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے پھر میں نے اپنی سوچ کو چینج کیا میں نے خود سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنا شروع کیا آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی ارش سائنس اکیڈمی کے حوالے سے کی ہمارے ایک پروجیکٹ ہے اس سوال سے اس کو میں کوئن اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے لیے سوچنا جو ہے نا وہ کوئی بڑا حادثہ ہی آپ کے ساتھ کر سکتا ہے اور وہ بڑا حادثہ میرے ساتھ زندگی میں گزرا میں نے ریسنٹلی ایک بہت ہی اچھی جوب جو ہے اس اپنے مقصد کے لیے چھوڑی ہے قربانی دی ہے اپنے اسادزہ کے نقشے قدم پر چولنے کی کوشش کرنا ہوں اور ایک ادارہ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں ہم بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا زیور دیں گے جہاں پر بچوں کے لیے باقائدگی سے ویکلی بیسس پر گیمز ہوں گی کیونکہ جب تک بچہ ایک کمرے میں بیٹھ کر صرف کتابیں پڑھ رہا ہے یا ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے وہ فرسٹریٹشن کا شکار ہو رہا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے فیزیکل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کے جو مسلز ہیں وہ کھلتے ہیں ویژن براؤٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹیم ورک کی عادت پڑھتی ہے چار بچے مل کر ایک گیم کھیل رہے ہیں ان میں ٹیم ورک ڈیویلپ ہوگا کوڈینیشن ڈیویلپ ہوگی قوت فیصلہ ڈیویلپ ہوگی خود اعتمادی پیدا ہوگی اور بچیوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے چھوٹی موٹھی ککنگ کی کلاسز کرائی جائیں کیونکہ میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ بچی کو صرف انڈا تلنا نہیں آنا چاہیے گھر کے کچھ اور امور بھی آنے چاہیے کیونکہ پورا گھر اس نے سنبھالنا ہے جا کر فلاور میکنگ کی کلاسز ہوں گی اور میرا ایک خواب ہے اور جو آپ سے میں چند لمحات پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم یہاں پر کم از کم سال میں دو سے چار صورتوں کی تفاصیر بھی بچوں کو بھی پڑھیں یہ اچھی بات ہے بلکل اور کچھ ایسا کام کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہم مسلمانوں میں پیدا کر سکیں اپنے طلبہ میں پیدا کر سکیں کیوں کیونکہ میرے ذہن میں ایک بات ہمیشہ جو گردش کرتی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے حضور میرے لیے آپ کے لیے اس وقت موجود تمام لوگوں کے لیے بیٹھ کر آنسو بہاتے تھے کہ اللہ ان کو بخش دینا ان کو جنت میں بھیجنا تو یہ اتنا جو سٹرون قسم کا کنیکشن ہے ہمیں اپنے آقا کے ساتھ اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے اور یہ شاید جو چیزیں ہیں جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اس کو شروع کر چکے ہیں آپ اس کے شاید گوابی ہیں آپ نے تھوڑا سا اس کو سیٹ اپ کو دیکھا بھی ہے تو یہ صرف اور صرف اس حادثے کی بدولت اللہ کے کرم سے اور گھر سے جو مجھے سپورٹ ملی ہے اور آپ دوستوں نے جو سپورٹ کی ہے ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک نیا معاشرہ تشکیل پائے گا ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں گے اور آخری بات میں یہاں پر کروں گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کا ارشاد نام نامی گرامی ہے آپ فرماتے ہیں کہ علم آتا ہے عمل مل جائے تو رک جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے تو اسی چیز کے پیشے نظر جو میرا سلوگن ہے اس ادارے کا یا آپ کہہ لیں پنچ لائن ہے وہ ہے علم سے عمل تک اور ہم نے اپنے اسادزہ میں والدین میں اپنے بچوں میں خود میں ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو عمل میں ڈھالنا ہے اور وہی علم میں نافع ہوتا ہے جو عمل میں ڈھال جائے بلکل ایسی ہے جزا کرنا ہے ہم پروگرام کو کنکلور کرتے ہیں آپ پیغام کو دینا چاہیں نوجوانوں کے نام جس سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں جی پیغام بیسیکلی یہ جو آپ نے بھوک سامنے رکھی گیا یہ پورا پیغام ہے تو میرا پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر بہت ساری پوٹینشلز رکھی آپ کے اندر بے شمار خزانے چھپا کر رکھیں ان کو ڈھونڈیے ان کو تلاش کیجئے ہم اور علم کی دنیا جیسے پلیٹ فارم یہ تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں ہم بھی ان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں ہم آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس آئیں ہم سے ملیں ہم آپ کو آپ کی پہچان کا سفر کرانے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے اور جب آپ یہ سفر تیک کر لیں سپیشلی یہ پیغام یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے لیے ایک بیچ میں کم از کم ساٹھ بچہ پڑھ کے جاتا ہے جب وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے تو اگر وہ ہر مہینے اپنے انسٹیٹیوٹ کو ون تھاوزنڈ پر ہیڈ کنٹریبیوٹ کرے تو ایک بیچ ایک کلاس ساٹھ ہزار پر منت اپنے انسٹیٹیوٹ کو دے گی اور انسٹیٹیوٹ میں جو میسنگ فیسلیٹیز ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں کاش یہ مثلا میں کیمسٹری ڈیپارٹمنٹ سے بیلونگ کرتا ہوں اگر ہم تیس ساٹھ لوگ مل کر ہر مہینے کچھ کنٹریبیوشن کریں تو سال کے بعد ہمیں ایک بہترین قسم کا انسٹرومنٹ جو ہمارے دور میں نہیں تھا آج کے طلبہ و طالبات کو گفت کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اس پر پڑھیں اس پر نساز کریں اس پر کام کریں اور یہ آپ کے لئے اور یہی تعمیر نسل لوگ ہے بہترین آپ سے گفتگو رہی آپ نے بہترین جو اپنے تجارباد شیئر کیے جو آپ نے اتا یاد دی مشورے دئیے ناظرین یقیناً آج کی جو اہم گفتگو تھی اس نشست سے بھی آپ کو سیکھنے کے لئے بہت سی باتیں ملی ہوں گی کیونکہ ہمارے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود تھے وہ اپنے تعریف کے لحاظ سے استاد ہیں کیونکہ جو استاد ہے ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک معاشرے کا بہترین آئینہ ہوتے ہیں ایک معاشرے کی بہترین اکاس ہوتے ہیں تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ اپنے بہترین ویجن کے ساتھ نوجوانوں کو اور اس نسل کو پرموڈ کرنے میں اس نسل کی اوصلہ فضائی اور اس نسل کو سکھانے کے جو ایک جنون اور ایک جوش اور ایک جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی نئے سیگمنٹ میں کسی مزید نئی شخصیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے جو آپ کے ساتھ مزید اپنی زندگی کی تجربات شیئر کریں گے جن تجربات کو فالو کرنے کے بعد آپ بھی یقیناً کامیابی کی دنیا میں داخل ہو سکیں گے فیلال ہمیں دیجئے اجازت اور مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس اور اس طرح کی مزید گپ شپ سے مستفید ہونے کے لیے دیکھتے رہیے علم کی دنیا اللہ حافظ